اگر آپ سے لاؤس ہوتا ہے نا ٹریڈنگ میں حاصل طور پر میں آپ کو بتاؤں ایک اور چھوٹی سی بات سن لیں دو منٹ ابھی ہیں میرے پاس ٹریڈنگ میں لاؤس ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں ہم نے کیا کون سا جو ہے نا وہ کیا کر دیا لیکن نارمل لائف میں آپ دیکھیں کتنے بزنسز لوگ کرتے ہیں لوگوں کو لاؤس ہوتا ہے کبھی لوگوں نے بزنس کرنا چھوڑا ہے کبھی لوگوں نے یہ بولا ہے کہ نہیں میں نے آئی دی بارہ کم نہیں کرنا ہم ٹریڈنگ میں اگر یہ بھی تو ایک بزنس ہے بھئی اس میں اگر چھوٹا سا لاؤس ہو گیا یا تھوڑا ہم لاؤس کر لیتے ہیں ہم جناب چھپا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سا ہم سے جرم ہو گیا یار کوئی جرم نہیں ہے سارے دنیا سے لاؤس ہوتے ہیں کاروبار میں لاؤس ہوتے ہیں میرا بھئی ہر کسی سے ہوتے ہیں آپ سے ہو گیا تو کون سی قیامت آگئی درتے کیوں ہو یار مان لو میں نے ٹریڈنگ کی لاؤس ہو گیا سامنا کرو اس چیز کا مرد بنو دلیر بنو ٹھیک ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ مجھ سے ٹریڈنگ میں لاؤس ہو گیا میں لوگوں سے بھی چھپاتا رہوں اور اندر ہی اندر کو اڑتا رہوں یہ کیا بات ہوئی یار لاؤس سب سے ہوتا ہے آپ ٹریڈیشنل بزنسز کی مثال لے لیں آپ نے اردگرد نظر گمائیں کتنے نئے بزنسز آپ کے آس پاس کھلے ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد کوئی چھ مہینے بعد کوئی چار مہینے بعد بند ہو گیا ان کا لاؤس نہیں ہوا ایک بندہ ریڈی لگاتا ہے اس کا مال نہیں پکتا خراب ہو جاتا ہے فروڈ کی ریڈی ہے فروڈ صبح خرید کے لائے خراب ہو گیا فروڈ رات کو اس نے دیکھا کہ اس کا تو مطلب لاؤس ہو گیا تو اب کیا وہ شرمانہ شروع کرتے کہ میں مجھ سے لاؤس ہو گیا وہ تو نہیں شرمارہ ہوتا کیونکہ وہ کاروبار کا حصہ ہے نا پروفٹ ہے لاؤس تو آپ لوگ ٹریڈنگ میں لاؤس ہو گیا تو شرماتے کیوں وہ ایکسپٹ کرو اس چیز کو کہ ٹریڈنگ ٹھیک ہے بزنس ہے یہ بھی لاؤس ہو گیا تو ہو گیا کیا ہو گیا کونسی قیمت آ گئی مجھے سب ہی نہیں آتی ایک سر لوگ ڈھر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے یا فیملی کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے جی میں نے اگر کسی کو بتایا ٹریڈنگ میں لاؤس ہوا تو وہ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور بھائی کچھ بھی نہیں ہوا لاؤس ہو گیا یار کیا ہو گیا لاؤس نہیں کرو گے تو آگے کیسے بڑھو گے تو اس چیز کو نارمل لیں بھائی it's a business اس میں profit بھی ہوگا لاؤس بھی ہوگا آج لاؤس ہو گیا تو کال انشاءلہ profit ہوگا تو آپ کیوں مطلب اپنے آپ کو کرس کرتے ہیں اگر ٹریڈنگ میں لاؤس ہو گیا تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا ساری دنیاں کرتی ہے آپ نے کوئی نکھا کام نہیں کر دیا آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لاؤس ہو گیا تو ہو گیا ٹھیک ہے کیا کریں اب ہو گیا تو ہو گیا بھائی سب سے ہوتا ہے نا تو مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ لاؤس ہو گیا تو ہم جناب کمرے میں گھوس چاہے ہم کسی کو بتائیں گی بھی نہ ہم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہ کریں اندر ہی اندر کڑتے رہے مرتے رہے خودکوشی پہ چلے جائیں یہ کیا حماقت ہے ٹھیک ہے تو بس تھوڑا سین چیزیں کو سمجھیں میں نے آپ لوگوں کو سیشن کے سٹارٹ پہ بتایا تھا آج میں مزے میں ہوں گپ شپ کریں گے آج کا سیشن اور میری تقریر اچھی لگی ہوگی آپ کو پسند آئیے تقریر ہاں جی میرا جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی میری ویورشپ ہے جو بھی میرے کمیونٹی میمبرز ہیں آہ میں آپ لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں اگر میں پرفیشنل ایزم پہ جاؤں نا تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جی سب کچھ نہ کروں جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیملی والا جو ہے نا وہ پیار محبت دکھایا کریں اور سوشل میڈیا پہ اٹلیسٹ یا جو کچھ میں پوسٹ کرتا ہوں اس کو شیئر کیا کریں تاکہ میکسیمم نمبر اف پیپلز جو ہے نا وہ ہمیں جوائن کر سکیں اور ہمارے اس جو بھی ہم اپنی سرپسیز آفر کر رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے جس طرح آپ لوگوں نے اٹھایا ہے آپ لوگ بخیل کیوں بنتے ہیں جب آپ لوگوں کو ایک چیز فری میں ملی ہے تو آگے کیوں نہیں بانٹتے جاؤ بانٹو لوگوں کو یا ان کو لے کے آو پکڑ کے لاؤ ادھر کے یہ بھئی یہ ادھر آکے کام کرو یہ سیکھو نہیں جانتا جو بندہ ٹریڈنگ نہیں کرتا اس کو بالکل بھی نہیں بتانا آپ لوگوں نے وہ خود آپ کے پاس آکے پوچھے تو دین اٹس فائن لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کو جا کے یہ نہیں کہنا کہ یہ ٹریڈنگ کر لو یہ بہت پروفیٹیبل ہے یہ گلتی آپ لوگوں نے نہیں کرنی یہ گلتی آپ کرو گے تو آپ اپنے گلے میں ایسا فندہ ڈال لوگے جو کبھی بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ نے اگر کسی اپنے ایسے جاننے والے ایسے دوست کو یہ بول دیا کہ بھئی یہ ٹریڈنگ بہت پروفیٹیبل بزنس ہے آؤ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں اور وہ ٹریڈنگ میں آ گیا تو وہی دوست وہی پیارا وہی جاننے والا آپ کے گلے کا فندہ بن جائے گا آپ کو ٹریڈنگ میں کبھی سکسیسفل نہیں ہونے دے گا یہ چیز میری ذہن میں بٹھا لیں ٹریڈنگ میں اسی بندے کو مشفرہ دیں اسی بندے سے بات کریں ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ جو ٹریڈنگ کو جانتا ہے پہلے سے جس کا لاؤس ہوئے اس کی مدد کریں اس کو سمجھائے اس کو بات آپ کی سمجھ بھی آئے گی اور وہ آپ کے لیے ٹینشن بھی نہیں بنے گا لیکن اگر آپ کسی نئے بندے کو پکڑ کے لے آئیں گے تو وہ آپ کے گلے کا فندہ ہے بھائی وہ آپ کو نہ خود کچھ کرے گا نہ آپ کو کچھ کرنے دے گا ٹریڈنگ لائف آپ کی ہے میرے بھائی آپ کیوں لوگوں سے پوچھتے ہو کیوں مشفرہ کرتے ہو کسی کے ساتھ فیصلے اپنے کرنے کے لیے اپنے زندگی کس کی ہے آپ کی ہے نا آپ کے برا وقت آئے گا تو کس نے کاٹنا ہے آپ نے کاٹنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کے فیصلے کے لیے لوگوں پہ کیوں انحصار کر رہے ہو اپنی زندگی خود جیو نا خود دلیر بن جو اپنے فیصلے خود کرنا سیکھو نکلو اس غلامی سے اور ازاد ہو جاؤ خود کو ازاد کرو ٹھیک ہے یہ نہیں کرو گے تو آگے نہیں بڑھو گے کبھی بھی جب تک آپ یہ سوچ رہی ہو کہ یا کہیں سے کچھ ہو جائے گا ادھر سے کچھ آ جائے گا ادھر سے کچھ آ جائے گا آپ کہیں بھی نہیں کھڑے آپ اسی جگہ پہ رہے گے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو میرا بھائی اپنی زندگی آپ کی زندگی اپنے طریقے سے گزارو کسی کے کہنے پر زندگی مت گزارو لوگ کیا کہیں گے فیملی کیا کہے گی فلانا کیا کہے گا ڈمگانا کیا کہے گا اس کا یہ مطلب نہیں آپ فیملی کے ساتھ ریلیشن خراب کر دیں مطلب میرا کچھ آپ بات کو سمجھیے گا یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری فیملی سے ناراض ہو جانا ہے ایسا نہیں کرنا میں جسٹ آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی اپنی زندگی ہے آپ اس میں اتنا مضبوط ہوں کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکے ٹھیک ہے تو اپنی زندگی کے فیصلے کسی کے ہاتھ میں مت دے خدا رہا پلیز اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا سیکھیں آپ نے لوس کیا آپ خود ذمہ دار ہیں اس کو خود ذمہ داری اپنے آپ پر ڈالے کہ ہاں میں اس کا ذمہ دار تھا اب میں ہی اس کو درست کروں گا آپ گلتی کیا ہوتی ہے ہم سے لاس ہو جاتا ہے ہم پھر وہ بوجھ خود نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وہ بندہ ہمارے ساتھ وہ بوجھ بانٹ لے ہم وہ بندہ ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جس پہ یہ میں بوجھ ڈال دوں اس کے کندے پہ ڈال دوں اپنی جان چھڑوا لوں بھئی آپ نے کیا ہے لاسٹ ریکاور بھی آپ ہی نے کرنا ہے کوئی دوسرا بندہ پاگل ہے جو آپ کو لاسٹ ریکاور کر کے دے گا یہ کیوں سوچتے ہیں آپ لوگ کے یار کوئی مجھ سے لاس ہو گیا تو مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے لاسٹ ریکاور کر دے نہیں کر کے دے گا بھئی کوئی آپ نے خود ہی کرنا ہے آپ کیوں ظلیل ہوتے ہو ٹھیک ہے خود کرنے کی کوشش کرو جو بھی کرنا ہے اپنے فیصلے خود کرو ہاں مشفرہ ضرور کرو لیکن آخری فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ آپ کی زندگی ہے آپ کو کیسے گزارنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے گزارنی ٹھیک ہے تو دلیر ہو جائیں اور اپنے فیصلے خود کریں ٹھیک ہے تو چلے جی اب مجھے دیں اجازت آہ نیکس سیشن تک دیں اجازت اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگوں سے دوبارہ کپ شاپ ہوگی ابھی آپ لوگوں کو مائک پہ نہیں لے سکتا تو نیکس سیشن میں دوبارہ